السلام علیکم جو مورننگ آج بالا گوٹ سے روان کی ہے انشاءاللہ پشاور کی جانب وقت ہو گیا ہے کچھ سوادس اور بس اب اس کے بعد مان سہرہ پر ایک چھوٹا ناشتے کا بریک لیں گے اس کے بعد پشاور کی طرف نکلیں گے مان سہرہ سے پشاور پٹ سارا موٹ رہا ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے دریاں کنار پتہ نہیں نظر آ رہا ہے کیونکہ پانی اس میں کچھ خاص نہیں ہے یہ پانی کی کیا سیچویشن ہو گئی یہ دیکھیں یہ ہے ریور کنھار یہ سیچویشن ہے یہاں پانی کی اب جبکہ مجھے یاد ہے پہلے میں جب بھی یہاں آیا کرتا تھا تو اچھا خاصا پانی ہوتا ہے لیکن جب سے یہ جو ناران میں یہ ہیڈرو پاور پروجیکٹ جو بنایا اس کے پاس سے ریور کنھار کے فلو میں خاصی گمی آگئے اور یہی چیز میں نے نیلم میں بھی دیکھی ہے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنایا ہے اس کے بعد سے آپ مضافرہ باد میں دیکھو مضافرہ باد سے جب نیلم کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں نیلم میں بہت ہی تھوڑا پانی نظر آتا اور اس کے کلر بھی جو ہے نا وہ گدلا سا ہو گیا ہے ٹھیک ہے ترقی اپنی جگہ لیکن اس کی کوش نقصانات بھی ہوتے ہیں وہ اس صورت میں دیکھتے ہیں آپ کو یہاں ہمارا ہوتل جس میں رات کو ہلسے کیا بالا کوٹ ہوتل اور اس کے بعد اب ہم نکل رہے ہیں مانسیرہ کی طرف وہاں ناشتہ کریں گے سیدھا موٹر پہ چڑھ کے پیشاوار انشاءاللہ مانسیرہ اب یہ ایک بہت اچھا ٹوریس سپورٹ ہے خاص کر کہ وہ لوگ جو پہلی بار آ رہے ہیں تو یہاں پہ must stay کرنا چاہئے جو خاص new couples ہیں شادی کے بعد آنے والے ان کے لئے اچھی جگہ مارکٹ بھی موجود ہے اور ہوتلز بھی یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں اچھے اور ایکانومی ہوتل ہر ہر قسم کے اگر مانسیرہ سے پہلے تھوڑا سا پہلے آپ اگر stay کریں گے تو وہاں پہ بہت اچھے ہوتلز بھی بنے ہیں جیسے ایسے آگے آتے جائیں تو آپ کو ایکانومی ہوتل بھی مل جاتے ہیں تو اچھی اچھا سپورٹ ہے یہاں پہ فیملیز کے پوائنٹ میں سے ان کو لازمی وزید کرنا چاہئے موسیقی 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 ایک جگہ ناریل نظر آئے تھے تو سوچھے ناریل پیئے ہیں ناریل پانی پیئے ہیں کتنے کے دینے بھائی ناریل بھائی جان ایک مکمل جو ہے بڑے والا وہ ساڑھے چار سو بہت زیادہ نہیں بتا رہے ہو بھائی ساڑھے چار سو یہ تو دبل ریٹ ہے بھائی سو ڈائی سو روپے کا ملتا ہے کراچی سے بھی یقین مانے کراچی سے مہدہ کمان سے تو نہیں ہمیں ملتا اس ریٹ میں نہیں ہمیں تو مل جاتا اس ریٹ میں بارال کیا کتنے چاہیے ہیں ایک دیں بڑے والا یا چھوٹے والا پیسے بتائیں نا پیسے کیا کریں گے اسے آپ سے دیکھتے ہیں پتہ بھی چلے نا آپ بڑے والا لیں بڑے والا کی بڑے والا ساڑھے پانسو کا دیتے ہیں آپ کو بھائی جان فائنل پانسو ہو جائے گا چلے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ہاڑھے چار سو جائے گا اسے کم اچھا بھائی معاملہ یہ ہے کہ بہت زیادہ دے رہے ہیں تو اس لئے دیکھتے ہیں آگے کہیں ملتا ہے تو ٹرائی کرتے ہیں اچھا بھائی یہ بس مانسیرہ سے پہلے موٹر وے کا جو کٹ ہے وہاں سے اندر مڑھیں تو یہ ریسٹورنٹ آتا ہے سامنے ہوتیل ہے یہاں رکھے ہیں ناشتے کے لئے اچھا سا لگ رہا تھا تو ہم نے سوچا یہیں روک جائیں اور یہ یہاں پر چھوٹا سا ایک بازار بھی ہے چلے میں فائنلی ہزارہ موٹر وے پہ ہم ایٹر ہو گئے ہیں اگر بیوٹی وائز کوئی موٹر وے ہے نا پاکستان کا سب سے خوبصورت جس کی بیوٹی آپ کو اچھی لگتی ہے وہ کلر کاہر اور ایکیے ہی ہے میرے خواہر سے کلر کاہر سے زیادہ خوبصورت ہی ہے موسیقی 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 ہمارک ہے وہ ہوتی ہیں اندھیرے میں تھوڑی سکتا ہوتی ہیں آہم گئیس ابھی ہیں مانسیرا اتبا ہے یہ گانا اکتب سے مجھے آیا نا تو مجھے زین میں کچھ بہت ساری میموریز یاد آئے ہیں ویسے بھی میزک اور جو سفر کا جو کومبنیشن ہے وہ بہت محسین کومبنیشن ہے کوئی بھی سفر جو ہے وہ میزک کے بغیر ادھور ہے میزک کے ساتھ آپ سفر کرو بہت مازا آتا ہے ہم نے دوستوں نے کچھ پچھلے بارہ سے تیرہ سال پہلے ہم نے ساتھ میں ٹرایویل گیا اس کے بعد ہم بڑے لمبے عرصے باچھوے وہ ٹرایویل پہ نکلے تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی یہ گانا دل چاہتا ہے کہ ہمارا ہوت فیوریٹ ہے ٹرایویلنگ کے بارٹوی سے اور آج بھی ہوت فیوریٹ ہے تو یہ ہے اس گانے کا اثر اپل کیا یاد آیا تمہیں گانے پر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس گانے پہ چاہے وہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایک ہوتا ہے جو ہے یہ دس سال سے چپکے میں ہو رہا اور آج تک الگ دوپڑے ہیں مجھ سے برانا تو یہ ہے یہ جانتی چھوڑا کیے سے نکلان سکتے ہیں لیکن یہ چھوڑا کیا ہے لیکن آپ کا مرات بھی نہیں ہے یہ ایک ہوتا ہے یہ ایک ہوتا ہے دوپڑی ہمیشہ مکلے صوری چاہیے شکر ہے کہ ہم سب وضع جائے اللہ 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 انشاء اللہ یہ تو بیگوں نے آگے بڑی سیاست سے لائیں تو ہماری بچات ہو گئی اللہ ہمارے بچات ہوں اور ہمارے بچات چکل ہوتا ہے بات بلکل صحیح ہے کہ شادی کے بعد بھی بہت بہت مشکل گھائی تھا نکلنا اور بچوں کو ہم لوگ سارے ہی اپنے مس کر رہے ہیں اپنی عائف کو مس کر رہے ہیں یہ بولنا ضروری ہے کیونکہ بھگمات بھی ویڈیو دیکھیں گی یہ نہیں بولا تو مسکنا خرا ہو جائے گا پھر ٹھیک ہے مجھے آپ کی بہت یاد آرہی ہے 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 مجھے تمہاری ہے بہت بہت یاد آرہی ہے بہت یاد آرہی ہے میں بہت یاد آرہی ہے موسیقی پشاور سے موٹر پہ اتر گئے ہیں اور پشاور سٹی کی طرف جا رہے ہیں اور کیونکہ ہم تھنڈے لاکھوں سے آ رہے ہیں تو ہمیں یہاں کا محصم جو ہے وہ خاصا گرم لگ رہا ہے ہمیں تھنڈے لاکھوں سے آ رہے ہیں تو ہمیں تھنڈے لاکھوں سے آ رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا زیادہ گرم لگ رہا ہے یہ آگے بھائی آج کا دوپیر کا کھانا اور بہترین یہ آگے کابلی پلاو یہ روش یہ آپ کی سیلڈ چنے کی دال اور وہ بھی روش ہے اور یہ بھی سیلڈ کھانا دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوا کہ ہم پشاور میں داخل ہو چکے ہیں اچھا گائز کھانا ہو گیا ہمارا اور اب جو ہے ہم جا رہے ہیں کارخانو مارکٹ کی طرف پشاور کی بڑی مشہور مارکٹ ہے کارخانو مارکٹ خاص کر کے یہ جو ہے الیکٹرونکس آئٹم کی وجہ سے بہت مشہور ہے لیکن ابھی ہمیں جو ہے ہمارے ہوسٹ نے بتایا کہ اب وہاں جو ہے وہ ایسی کچھ چیزیں ملتی نہیں ہیں جب سے یہ سمگلنگ روٹس بند ہوئے ہیں اس کے بعد سے وہاں بس وہی چیزیں ملتی ہیں یہ دوسرے شہروں میں بھی ملتی ہیں اور انہی پرائس میں ملتی ہیں تو اب چلیں وہاں جا کر دیکھتے ہیں یہ شیرہ ہے اچھا بھائی یہ پشاور آگیا ہے کارخانو مارکٹ ہے آہ تو یہ کچھ میزائل ٹائپ کا آئٹم دکھائیں آپے بھائی سے پوچھا کیا ہے تو بھائی بول رہے ہیں یہ پتھان فالودہ ہے کیا کہے ڈالے ہیں انہوں نے یہ اس کے اندر یہ فالودہ آئسکرین شیرہ ہے شیرہ ہے کیا ہے یہ ہے مل یہ بھائی 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 بھانی پھان فالودہ یہ یہاں کا ایڈا میں بڑا مشہور کارخانو مارکٹ کا اچھا بھائیوں سین کچھ ایسا ہے کہ وہاں پہ واقعی جیسا میں بتایا گیا تھا کہ اب وہاں اس طرح کی کوئی چیزیں ملتی نہیں ہیں کچھ خاص وہی آئیٹمز آپ کو ملتے ہیں جو ہمیں کراچی لاہور میں مل جاتے ہیں تو بس وہاں سے اب ہم روانگی ڈالتے ہیں ہمیں فائنلی آگئے ہیں ہوتل میں اور اب جو ہے تھوڑا فیش ہو کے ریس کریں گے پھر سنین کی ریو فٹاپ سے بہت اچھا بھیو ہے پھر وہاں جائیں گے یہ روم ہے فورڈ کانٹینینٹل یہ آگا بھائی ہے روز ٹاپ پہ ہے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ علیکم السلام یہ آگیا ہے اس کا روز ٹاپ کا بھیو یہ سامنے ایف سی پی شاور کا ہیڈکوارٹرز اور یہ بھیو ہے یہ بھیو ہے یہ بھیو ہے یہاں سے اچھا بھیو ہے یہاں سے سامنے فورڈ نظر آتا ہے یہ رہا نمک بندی چوک پشاور کا معروف اور یہ رہی مارکٹ چپلوں کی کپتان چپل پوری مارکٹ چپلوں کی چاجہ نے بھی چھوڑا کسی کو نہیں ہی صدر وزیرادم سب کو اپنی چپلیں بنائی ہیں یہاں چالک گا لے سے سمی جگایں گے یہ ہے نمک مینڈی خوڈ یہ خیال گھر یہ ہے بھائی نامکمنٹی فوڈ سٹریٹ اور although یہ میرا یہاں سیکنڈ چکر ہے لیکن پھر بھی یہاں کچھ نہ کچھ انجز ہوئی ہے اوپر شیڈ وغیرہ کھنواری دکھا چرسی دکھا یہاں سب جگہ یہی چیز ہیں کھلی ہے چلیں سٹون والی شاپ پہ جل دیں یہاں کوئی مشہور شاپ بھی ہے سٹونز کی پتھروں کی وہاں بھی جا رہے ہیں چلیں گائز ہو گئے پشاور کے کھانے کھا کے فری ٹکے کڑائیاں دمبے شمبے سب کھا لیے بہت مزا آیا بہت انجوائے گئے پشاور کے کھانوں کو اب آپ کو اگلے سفر کے حوالے سے پتاتا چلوں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ تھکن بہت ہے اور بس اب جانے ہوتل اور جا کے سونا ہے اور کل صبح ہم نے کہاں جانا ہے وہ سرپرائز ہے وہ میں آپ کو ابھی نہیں بتا رہا اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگلی اپیسوڈ کا کیونکہ اگلی سفر بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے انشاءاللہ آپ کو امید کرتا ہوں بہت زیادہ مزا آئے گا تو چلیں اگلے سفر میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی کے لئے اس ویلوگ کو یہیں ختم کرتے ہیں اور آپ سیلویدہ لیتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ایک بار ملاقات ہوگی اللہ حافظ